اب ایک بار میں کہہ دیا نا نہیں ہے کوئی دوائی اور ویسے بھی تجھ جیسے مسلموں کے لیے نا یہاں کچھ نہیں ملے گا تو نگل یہاں سے یہ کیا بات کر دے ہو کہ میں مسلمان ہوں تو آپ مجھے دوائی نہیں دھو گے ہاں وہ مسلمان ہے اس لیے تجھے دوائی نہیں ملے گی دوبارہ بولو کیا میں مسلمان ہوں کیا ہوا میں ابھی تو ایک انسان ہوں اور بھائیا اگر مجھے دوائی مل جائے گی نا تو میری بہن کا علاج ہو جائے گا اب وہ ٹھیک ہو جائے گی انسانیت کے ناتے آپ اتنا نہیں کر سکتے گا دیکھ انسانیت تو بہت ہے مجھ میں لیکن تجھ جیسے مسلموں کے لیے نہیں تجھ جیسے مسلمان نا انسانیت کے لائک ہی نہیں ہوتے نمک حرام کہیں کہ آج میں تمہاری مدد کر دوں کل کو جب ہمیں ضرورت ہوگی نا سب سے پہلے تم ہی بھاگو گے یہاں سے بیری جی یہ غلط ہے ان لی غلط ہے بیری جی میں آپ کی نا پولیس میں کمپلین کر دوں ما کہ آپ مجھے دواہی نہیں دی دے 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 پچھ جا کرتے کمپلینٹ یہ میری دکانیں میری مرزی چلے گی سمجھ بی بھئی آپ یہ دوائے دے دی دے دی دے جی میں یہ لیجوی میں ا societal material за وقت آپ کے پاس ہے نین دوائی ٹھیک ہے یہ کیا ہے تجھے بولا نا دوائیاں ہیں ہمارے پاس لیکن تیرے لئے نہیں ہے چل نکل یہاں سے بھائی جان آپ کو یہ دوائی چاہیے کیا میڈم آپ بھی مسلم ہو گیا نہیں نہیں آپ بتائیے بھائی جان آپ کچھ کہہ رہے تھے ہنجی مجھے یہی دوائی چاہیے لیکن جب میں نے ان سے مانگا تو انہوں نے بولا کہ مسلمانوں کے لئے کوئی دوائی نہیں ہے آپ کو بتائیں میری بین ہسپیٹل میں اس کی دوائی بہت خراب ہے اگر اس کو یہ دوائی نہیں ملی تو اس کا علاج نہیں ہو پائے گا بھائی کیسے کیسے لوگوں مسلمان ہے تو کیا وہ دوائی نہیں دے سپتے کیا میں بھائی آپ ایک کام کریے مجھے اس کا ایک اور پتہ دے دیجئے میڈم آپ نے ایک پتہ مانگتا نا آپ کو مل گیا دوسرا کیوں چاہیے آپ کو دیکھیں آپ کا دوائی دینے کا کام ہے نا تو میں نے آپ سے دوائی مانگیا آپ دوائی دیجئے ٹھیک ہے دیتا ہوں کتنے ہو گئے 5.50 کھر گیا میں نے بھائی چند یہ لیجئے اپنی پہنکر لاج کریں تھانکیو سو مچ یہ لیجئے آپ کے پیس ڈاکٹر صاحب میں یہ دوائی لی آئی ہوں بیٹا مجھے بتاتے پر بہت بورا لگ رہا ہے کہ اب ان دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ضرورت ہے تو او نیگٹیو بڑڈ بھروپ کی ہے او نیگٹیو بڑڈ بھروپ کی ہے کیونکہ بٹا آپ کی مممہ کی کنڈیشن بہتی کرتیکل ہو چکی ہے اور اگر جل سے جلو نہیں او نیگٹیو بھروپ ہوں ہی ملا تو آئی دونسو کیوں سربائید کر پائیں گے دوپٹر کال تک تو مممہ بلکل ٹھیک دینا اچھا چانک سے کیا ہو گیا ہونے کل تک تو ہمیں بھی یہی لگا تھا لیکن آپ کی مممی کی بوڈی اب دوائیو کو سئی سے رسوانس نہیں رہی تو جلدی سے جلدی یہ بلڈ بھروپ ہوں نے چاہاں گئے پڑھا میں جانتی ہوں کہ یہ بلڈ بھروپ ہوتی رہی ہے اور ہمارے ہوسپیٹل میں بھی ابھی آویلیبل نہیں ہے اسی لئے میں بھی ترائی کر رہی ہوں اور ہوسپیٹلز کو کونٹیک کرنے کی جسی کہ یہ بلڈ بھروپ آرینج ہو جائے اور آپ بھی ترائی کیجئے اگر کہیں سرینج ہو جائے تو اوکی سرینج ہو جائے تو ہلو آپ لوگ جیون بلڈ بھروپ سے بات کر رہے ہیں آپ لوگ کے پاس اور نیکوٹیو بلڈ ہوگا ہم یہ اوکے اوکے سر میں پیشنٹ کو ٹینڈ کر لوں گی ڈاکٹر ڈاکٹر مجھے کہیں پہ بھی او نگیٹیب بلڈ نہیں ملا میں بہت پریشان ہو چکے ہوں میرے ریٹے بھی کسی کا بلڈ ایسا نہیں ہے آپ کو ملا کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا مجھے کو کیسے بچاؤں گی میں ارے ارے آپ گلبرائیے مر آپ کی ممی کو ڈونر مل چکا ہے اور ہم انہیں بلڈ چڑھا چکے ہیں اور اب آپ کی ممی بلکل سٹیبل ہے بلڈ گروپ مل چکا ہے پر کیسے مجھے تو نہیں ملا آپ کو ملا کیا؟ ایک لڈتا آیا تھا اور اسی نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ دھار چکا ہے اسے آپ کا دھار چکا ہے؟ میں تو کسی اس انسان کو نہیں جانتی جس نے میرے گھر دھار چکا ہے کس کی بات کر رہا مجھے بتا سکتے ہیں ابھی ابھی تو نکلا ہے وہ دیکھیں وہ جا رہا ہے بلڈ ڈونیٹ کرا وہ؟ جی بلڈ ڈونیٹ کرا آپ آپ نے میری ممہ کو بلڈ ڈونیٹ کرا؟ جی ماں آپ کو کیسے پتا کہ میری ممہ کو بلڈ کی ضرورت ہے؟ جی میری بہین بھی نا اسی ہسپٹال میں ایڈمیٹ ہے اور جب آپ کی دیوئی دوائی میں یہاں پر دینے آیا تھا تو میں آپ کو بات کرتے و سنیا تھا کہ آپ کی ممی کو او نیگیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے ہلو ماما جی ماما جی ماما جی ممی کو او نیگیٹیو بلڈ کی بہت ضرورت ہے ابھی ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت بہت پریٹیکل ہے اگر انہیں یہ بلڈ گروپ نہیں ملا وہ بچ نہیں پائیں گے اب دیکھیں نا اگر کسی ریلیٹیو کا او نیگیٹیو بلڈ گروپ ہو تو انہیں بولی نا ڈونیٹ کر دے بلڈ نہیں ہے ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں آپ بھی تھوڑا کھوشش کریں ڈونڈنے کی اس لئے میں نے سوچا کہ یہ بلڈ گروپ میں ہی ڈونیٹ کر دوں اللہ کی دعا سے میرا بھی بلڈ گروپ ہو نیگیٹیو ہے میں جانتا ہوں کہ یہ بلڈ گروپ بہت ری آئی رہا ہے اور آپ نے بھی تو میری مدد کری تھی یاد ہے آپ نے مجھے کیا کہتا مدد کرتے وقت بھائی جان اور بھائی کو تو فرض بنتا ہے اپنی ماں اور بہن کی رکشہ کرنا تو بس میں نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا آپ کو بہت بہت شکریہ بھائی جان چھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں آپ کا آپ کا کیسے شکریہ آدھا کروں میں بس تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے آپ کو بہت بہت شکریہ ارے آپ شکریہ مت کہیے ہم نے صرف انسانیت کا فرض نبھایا موسیقی بھائی جان